ہلو اور بلکن تو میرے چینل کیسے ہیں آپ لوگ آئی ہوب کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ لوگوں کے لئے لائے ہوں پرونز پلاو کی ریسپی یہ جھنگا پلاو بول لیں آپ یہ دم پلاو ہیں مسالے والا بہت آسان سی جھٹ پٹ سی ریسپی ہے تو میرا پورا ویڈیو آپ ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریے بہت ساری نیو ریسپی آپ لوگوں کے لئے لے کے آتی ہوں چلیے اس ریسپی کا ساتھ کرتے ہیں پہلے میں نے حاف کیجی پرونز لے لیا ہے میڈیوم سائز کے اس طریقے سے دھو کے ساف کر کے رکھیں گے اب ہم مسالہ پیسیں گے تو حاف کب خوپرا ہے اور دو ہری مرچی میں نے لی ہے پودینہ اور ہرا دھنیا اسے آپ کو پیس لینا ہے فائن پیسٹ میں اس طریقے سے پیس کے آپ رکھ لیں گے اب یہ ایک چاپ کری بھی چاپ کری بھی پیاز ہے سلائس کری بھی اس طریقے سے اور یہ برستہ ہے جو کارنشن کے لئے میں یوز کروں گے اب یہ چاول ہے جسے میں نے بھگا لیا ہے دھائی کپ رائس آپ کو لینا ہے ہادے گھنٹے کے لئے بھگا لیں گے اب ہم پلاو کی تیاری کر رہے ہیں تو پلاو کے لئے آپ تیل لیں گے اس میں جو اپنے پیاز سلائس کری ہے وہ ایڈ کر لیں گے اب ان ساری پیاز کو لائٹ گولڈن براؤن ہونے تک کے فرائے کرنا ہے آپ کو زیادہ ڈاک فرائے نہیں کرنا ہے پلاو کا جو ہے اس پہ بہت اچھا کلر آتا ہے اس طریقے سے فرائے کرنے سے اب اس میں جو ہے 1 ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر میں آٹ کروں گی اور اسے بھونوں گی پھر اس میں میں نے 1 ٹی سپون ادھائی کلیسن کا پیش تال دیا اسے بھی آپ کو بھوننا ہے اب اس میں جو ہے 1 ٹی سپون میں نے ہلتی پاوڈر ڈالی ہے اسے بھی آپ بھونیں گے اس پہ میں نے لال مرچ بلکل یوز نہیں کر رہی اگر تیز چاہتے ہیں پلاو تو آپ تھوڑی ایکسٹرا ہری مرچی پیس لیں گے جب ہم مسالہ پیسے تھے اب اس میں جو ہے آپ ٹیماتر ڈال دیں گے بہت ہی آسان سا مسالہ ہے یہ سمپل چیزیں ہیں اس پہ نمک ڈال دیں گے اور آپ ٹیماتر جو ہے ڈھاک دیں گے پانچ منٹ کے لیے تاکہ پورے ٹیماتر جو ہے وہ سوفٹ ہو جائے اور مسالہ بھی جو ہے ہمارا اچھے سے بھون جائے دیکھیں پانچ منٹ ہو گئے ہیں مسالہ ریڈی ہو گیا ہے اب جو ہم نے خوپرے والا مسالہ پیسہ تھا وہ پورا اس میں آئٹ کر دیں گے جیسی آپ مسالہ بھونیں گے تو کوکنٹ کا جو ہے آئل ریلیز ہوتا ہے اور الگ سی شائن آتی ہے مسالے میں اب اس میں جو ہے میں نے پرونز دھوکے رکھے تھے وہ پورے پرونز اس میں میں آئٹ کر دوں گی یہ مسالے کو آپ کو پانچ سے دس منٹ بلکل سلو فلیم پہ پکانا ہے یا جب تک پرونز ہمارے اچھے سے گل جائے اس میں نیمبو کا رج چاہے گا اور اسے آپ ڈاک دیں گے اور سلو فلیم پہ پکائیں گے دس منٹ کے لیے دس سے پندہ منٹ بات چیک کریں گے تو مسالہ بلکل گل گیا ہے پرونز بھی آپ کے ہو گئے ہیں میں نے بلکل اس میں پانی آئٹ نہیں کیا تھا پرونز کا بھی کافی پانی ریلیز ہوتا ہے مسالہ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اس میں جو رائس آپ نے بھگا کے رکھا ہے وہ پورا آئٹ کر دیں گے پہلے میں نے پانی نہیں ڈالا ہے پہلے میں رائس دالوں گی رائس کو پہلے تیل میں اور مسالے میں فرائے کریں گے اسے جو ہے کھلے کھلے رائس آپ کے بنیں گے پھلاو کے اب اس میں جو ہے آپ پانی ڈالیں گے تو میں نے تین کپ اس میں پانی ڈال دیا اب آپ جو ہے نمک ادھر چیک کر لیں گے پانی ٹیسٹ کرنے کے بعد اپنے حساب سے اور میں نے تھوڑی سی فرائیڈ انینز ڈال دی اس کا بھی فلیور بہت اچھا ہے پلاو میں اب آپ مکس کر لیں گے آپ ساری چیزوں کو آپ کو اسے اب دس سے پندہ میٹ پکانا ہے سلو فلیم پھے تکے چاوال کے جو پانی ہے وہ کمپلیٹ سوک جائے اس طریقے سے ہمارے رائز جو ہے 75-80% ڈن ہو گئے ہیں اب اس وقت آپ زیادہ سپون یا چمت مت چلائے کیونکہ چاوال آپ کے ٹوٹ جائیں گے اب آپ اسے ڈھاک دیں گے اور کمپلیٹ پانی آپ سوکنے دیں گے مطلب آپ کو 5-7 منٹ تکے پکانا ہے اب دیکھئے پورے ہمارے جو پانی ہے وہ پورا سوک گیا ہے چاوال اور ہو گئے ہیں اب آپ گیز بند کر دیجئے کیونکہ ابھی ہم اسے دم پہ رکھیں گے دم پہ رکھنے کے لئے پہلے آپ دوا رکھیں گے اور اس کے اوپر ہمارا پلاو کا مبرتن رکھ دیں گے اور اس پہ جو آپ نے پیاز فرائی کری ہے وہ پوری دال دیں گے میں نے تھوڑا سا کلر بھی ایڈ کیا ہے پلاو میں تاکہ تھوڑا کلر آئے آپ زافران یوز کر سکتے ہیں اور اس پہ پھر میں نے گھی دال دیا گھی بھی جو ہے ہم فریور اور خوشبو کے لئے دالیں گے اب آپ اسے ڈھاک دیں گے اور دم کرنے دیں گے دس منٹ بعد جو ہے ہمارے جو پلاو ہے وہ ریڈی ہو گیا جھنگا پلاو یا پرونز پلاو سے بولے بہت ہی زبردستی اور آسان سی ریسپی ہے اپنے فرینڈ اور فیاملی کو ضرور یہ ٹرائے کر کے بتائیے اور آپ کو اگر میری ریسپی پسند آئی ہے تو میرے کمنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا یہ میرا چینل ہے دستخان ڈائریز اسے سبسکرائب کریے میرا لیٹسٹ ویڈیوز چیک آؤٹ کریے thank you so much for watching my video